دیکھو سب سے بڑی منڈی نشوں کی وہ مغربی ممالک ہیں کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں نہ اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کا رسول کا پتہ ہے نہ جنت کا پتہ ہے تو وہ اس میں اپنے ذہنی تناؤں کو کم کرنے کے لیے کوئی شراب پیتا ہے کوئی گھٹکا اور کوئی کوکین اور کوئی ہیروین اس کے باوجود زندگیاں بیران ہیں زندگیاں بیران ہیں اس کے باوجود زندگیاں بیران ہیں ہمارے کالیج دور میں الویس پریس لے یہ پہلا تھا پاپ سنگر تو ٹائلٹ میں مر گیا ٹائلٹ میں جہاں اس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی لڑکیاں گاڑی کو چون چون کے سرخ کر دیتی تھی لیکن خود ٹائلٹ میں موت آئی اور نشم میں غرق ہو گیا تھا کئی عورتیں خودکشی کر گئیں اس کی موت پر ہماری نسل میں نشہ بڑھ رہا ہے آوارگی بڑھ رہی ہے کہ نہ اللہ سامنے نہ اس کا نبی سامنے جنت سامنے جنت اللہ نے پینے پلانے کی تین محفلیں بتائی ہیں جنت میں جنتی جنت کی شراب ہوگی جان ہوگا سراہی ہوگی اور اس میں خود ڈالیں گے اور پینے گے ان کو بھی پلانے والے نوکر ہوں گے لیکن تین درجے اللہ بتانا چاہتا ہے اس لئے تعبیر مختلف کی سب سے ادنا درجے کے جنتی کے اسی ہزار نوکر ہوں گے لہٰذا نوکروں کی کمی نہیں ہے سب سے آخر میں جہنم سے نکڑے گا سب سے آخر اور جب وہ چندت میں جائے گا تو اس کے نوکر کہیں گے ہمارے حقا آپ تو بڑی دیر ہی کر دیا آپ نے کدھر رہے گئے وہ کہے گا شکر کروں میں آگیا جب میں بڑے لیتر خاطر تو رشتہ ہم میری چنگی دھولائی کی تیر مار مار میرا حشر کر دیتا ہے پھر آگے اس کو لے جا کے بٹھائیں گے تو طاقت پر اسی ہزار نوکر کھلا بھی رہے پلا بھی رہے پھر کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں وہ غائب ہو جائیں گے سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی بٹھی ہوگی اس کو دیکھے گا تو یوں دیکھ کر بس گھنی فکس ہو جائے گا وہ چالیس سال بس ہیں ویکھی ہمدہ جہاں جنت دو زب دے کالے فرشتے ویکھے وہ جنت دی ہور ویکھے کملہ نہ ہوئے تو اور کی ہوئے یا دے دے کالے فرشتے نہ مار مار ہو دے تباہی پھر یا جنت دی ہور جو سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر میں آئے گا میرے نبی کا فرمان سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہیں آئے گا سمندر میں سا سمندر میں تھوک ڈال لیں پچھلے دو سال سے سردرد کی وجہ سے کوئی زیادہ سفر نہیں ہوئے پرناہ پوری زندگی باہر کے سفر اور ہر باہر کے سفر میں کوئی نہ کوئی سمندری سفر میں جب سمندر کی لہروں کو اٹھتے دیکھتا تو مجھے یہ حدیث زیادہ آتی کہ یہ حالتوں نے کیا خلقت بنائی ہے کہ ساتھ سمندر میں تھوک ڈال لے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے سبحان اللہ اس کو تھوک آتا ہے نہیں تھوکتا مصیبت ہے وہ ویسے کوئی دو چاہیے دو دو کٹھا کٹھا کر کے چھوک دو کریں تو کوئی کترہ بھی گریہ آئے ہیں تو ساتھ سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے ساتھ سمندر تو بول کیسا میٹھا ہوگا سبحان اللہ اللہ تو چالیس سال بس ایسی دیکھتا ہی جائے دیکھتا ہی جائے آخر وہ کہہ گے میرے پاس نہیں آوگے پھر اس کو ہوش آئے گا تو کون ہے وہ کہے کہ میں تیری بھیوی ہوں تیری بیٹھیں ہوں پھر جائے کہ اس کو معانکہ کرے گا ستر سال کا معانکہ تو میرے اللہ نے کہا ایک محفل تو ہے جس میں خود پی رہیں ڈالتے ہیں پیتے ہیں ایک محفل ہے نیچے والی شراب کافور ہے اوپر والی شراب زنجبیل ہے اور پلانے کے لئے خود نہیں جام اٹھاتے بلکہ جام پیش کرنے والیاں ہیں والے ہیں نوکر خدام فرشتے جنت کی حور جنت کی لڑکی ایمان والی مومن عورت بیوی یوں پیش کرتے ہیں اور کونسی ہے زنجبیل یہ دیکھا میں نے انگلی ڈالی ٹھیک اور یہ میں نے باہر نکالا یہ قطرہ گری گیا اب میرے انگلی کو پر پانی کی گلاہٹ ہے تری ہے میرے نبی نے کہا اتنا پانی لگا کر اتنی شراب کو لگا کر پہلے آسمان پہ بیٹھ کے یوں نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی ایسی شراب لے کے اللہ تعالیٰ تیار بٹھا ہوگا ہے ان کو پلانے والیاں ہوں گے جو ان کے آگے پیش کریں گے ساتھ ان کے پھل آئیں گے وَلَحْمَ وَفَاقِيَةً مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ان کے پھلوں کے ٹوکروں کا ٹوکرے نہیں کچھ ایسے انداز سے آئیں گے کہ اوپر لٹکے ہوئے سامنے پڑے ہوئے ایک عرب میں انگور مہنگا ہوتا ہے یہاں بھی مہنگا ہے ایک عرب ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہیں کہنا کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے آپ نے کہا ایک کوئا ایک مہینہ اڑتا رہے تب جا کے گچھا پورا ہوگا اچھو تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے تو آپ نے کہا تیرے اببہ نے کبھی چھترہ زبا کر کے کھال اتار کے اس کا تیری ماں کو دیا ہو کر ڈول بناو وہ اتنا بڑا ڈول بن جاتا ہے ہاں ہاں یہ کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا انگور کا وہ اپنے سادگی میں کہنا کہ یا رسول اللہ میں نے تو میری بیگمن و ہف کوئی کافی ہوگا آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا یہ ایک منظر اللہ پہلہ پیش شکل ہے تیسرا منظر ہے وی وی آئی پی اس کا وی 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 ساری زمین آسمان وی آئی پی وی آئی پی وی آئی پی سے پڑھ دو تب بھی یہ لفظ چھوٹے ہیں اور ان کا درجہ بڑھا ہے کیوں کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہاں اللہ ہم کو خود پلا رہا ہو ما پلانے والا اللہ اس لئے اس کا منظر اللہ نے نہیں پیش دیا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا تَحُور کا لفظ زنجبیل ایک مانے تک ہے کافورہ ایک مانے تک ہے تَحُورہ پوری جنت کی شراب کو جمع کر لیتا ہے اُسَقِي اللَّهُ شرابِ تَحُورُ ہو کہ دنیا کی شراب چھوڑ دے میں تیرے لئے تیار کر کے بیٹھا بدکاری فہاشی چھوڑ دے تیرے لئے نیک پاکیزہ بیویاں لے کے بیٹھا حرام کھانا چھوڑ دے رزقِ حلال کہ ٹھے لئے بیٹھا ایک دانہ اٹھایا اور موں میں ڈالا کوئی دانہ خجور ڈال لی سیب ڈال لیا میرے رب کے عزت کی قسم جب تک تیرا ارادہ نہیں بنے گا نیچے جانے کا یہ نیچے نہیں جائے گا تیرے موں میں ذائقے دیتا رہے گا ذائقے دیتا رہے گا اور کھاتے 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 آپ کو خیال آگیا عام کا تو یہی امرود عام بن جائے گا پھر کھاتے کھاتے خیال آگیا سیب کا یہی سیب بن جائے گا یہی کیلہ بن جائے گا جو ذائقہ جو ذائقہ تمہارے موں میں ایک دفعہ دے گا دوسری بائٹ پہ وہ ذائقہ نہیں ہوگا ہر دفعہ ذائقہ بدل جائے گا بدل جائے گا بدل جائے گا خجور موں میں ڈالی انگور کا خیال ہے چل وہ انگور بنا پھر انار کا خیال ہے وہ انار بنا پھر وہ سیب کا خیال ہے وہ سیب بنا وہ عام کا خیال ہے وہ عام بنا وہ کسی نسواری کو نسواری آدھ آگئے جو کہیں نسوار بھی نہ بن جائے پر وہ نسوار پر مشک و عمبر و زافران کی ہوگی نا وہ تماک و علی نسوار تو نہیں ہوگی تو میرے عزیزو یہ خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے